بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدی دوستو جب آپ کے ساتھ لاہور ٹیکٹر مارکیٹ کی موجودہ صورتحال اور دوہزار تئیس کی آمد آمد ہے دوہزار تئیس کے اندر ٹیکٹروں کے اندر کیا کیا تبدیلی آنے والی ہیں کیا کیا ان کے ریٹس ہوں گے اور کیا ان کے ریٹس جو ہیں وہ آگے مزید بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیگئی بیل آئیکن کو لازمی پیس کر لیں تاکہ آپ دوستوں کو ارزانہ کی بنیاد پر ٹیکٹر اور ٹیکٹر سے انطلق ذریعی مکینری ذریعی اجناس و ذرا سے انطلق تمام تر معلومات ایک ہی چینل پر ملتی رہے تو دوستوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہمیں لہور مارکیٹ کی چونکہ مارکیٹ اس وقت جو ہے وہ بلکل سپر ہے بہت سارے دوست ہیں وہ دو ہزار تئیس موڈل کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ بہت سارے جو کسان ہیں وہ ٹیکٹر مہنگا ہونے کی وجہ سے ٹیکٹر نہیں خرید رہے اور بہت سارے جو دوست ہیں وہ اس انتظار کے اندر ہیں کہ ٹیکٹر کی قیمت کم ہوگی تو پھر ہم ٹیکٹر خرید دیں گے تو دوستوں سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ٹیکٹر کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کی قیمتوں کے اندر کمی آئے گی یا نہیں آئے گی دوستوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ ڈالر بھی بڑھ رہا ہے اگر ڈالر بھی بڑھتا ہے تو جس طرح پیچھے ڈالر بڑھنے کے ساتھ انہوں نے قیمتوں کے اندر اضافہ کیا تھا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے لیکن اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ ملت کمپنی سے اس وقت بہت کم بوکنگ ہوئی ہے ٹریکٹر کی تو اگر وہ اس صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمتوں کے اندر کمی بھی نہ لائی جائے اور اضافہ بھی نہ کیا جائے یہاں پر بھی ہی جو ہے وہ اس کی قیمتیں مستحق کم کر دی جائیں یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ اس کی قیمتیں رکھ دی جائیں اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ اگر مارکیٹ کے اندر نئے موڈل آتا ہے دو ہزار تئیس موڈل دو سو کالیس دو سو ساٹھ جتنے بھی موڈلز نئے آتے ہیں اگر ان کے اندر تبدیلیاں کی جاتی ہیں تو جس طرح ایک مسال ہے دو سو ساٹھ سپیشل ایڈیشن کی اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے اس کا یہ جو ڈیزل پام تھا وہ چینج کر دیا گیا اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ہیچ لگا دی گئی اس کے بعد اس کا جو ریٹ تھا وہ بڑھا دیا گیا تقریباً پچاس دار پیس کے اندر اضافہ کر دیا گیا اگر تو دوستو انہیں تمام موڈلز کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر ان کی قیمتوں کے اندر اضافہ بھی کیا جائے باقی جو ہے یہ کنفرم یہ ہوگا جی جیسے ہی نیا موڈل بھی آئے گا اور نئی پرائس لیس دو ہزار تئیس جاری ہوگی کنفرم جو ہے وہ اسی وقت ہوگا کہ اس کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے یا پھر اس کے اندر جو ہے وہ کمی آتی ہے اس کے بعد دوستو اگر مارکیر کی بات کی جائے مارکیر کے اندر دو ہزار بائیس موڈل تو کھڑے ہی ہیں لیکن مارکیر کے اندر دو ہزار اکیس موڈل بھی کافی زیادہ تعداد کے اندر کھڑے ہیں اور آج اگر ہم بات کریں ان کی قیمتوں کی تو دوست اتنے بھی مارڈلز ہیں وہ اپنی قیمتیں خرید یعنی کہ اس کی جو بوکنگ پرائیس ہے جو کمپنی پرائیس ہے اپنی کمپنی پرائیس سے بھی پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار روپیا جو ہے اس کی مارکیر کے اندر قیمتیں ہیں اور یہ ایک کسانوں کے لیے انتہائی اچھا اور بہترین پیکج بھی ہے موقع بھی ہے کسان آفر بھی ہے کہ اگر آپ آج بھی ٹریکٹر ہید لیں تو آپ کو کمپنی کی پرائیس سے تقریباً پچاس ساٹھ ستر ہزار ہو سکتا ہے کہ دو ہزار اکیس موڈل آپ کو مل جائے وہ ایک لاکھ روپیا کم قیمت کے اندر آپ کو ٹریکٹر مل سکتا ہے تو اس آفر سے اس پیکج سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور زیرو میٹر جو ٹریکٹر ہے وہ کمپنی کی قیمت سے آپ کم خرید کر اپنا جو ٹریکٹر ہے وہ خرید سکتے ہیں اور اپنا جو نظامیں یہ جو ہمارا دیہاتی یہ جو ہمارا نظام ہے یہ ہم چلا سکتے ہیں اس کے لیے جو دوست ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں ان دوستوں سے گزارش ہے کہ نیا موڈل لیں اور زیرو میٹر لیں اور اس کے اندر جو ہے وہ بہترین آفر ہوگی کہ آپ جو ہے وہ سستیدہ موڈ ٹریکٹر خرید سکتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی معلومات کے ساتھ ملیں گے دوبارہ دوست اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا اللہ